تو بڑی مہت کرتے دوستو آپ کے لئے ویڈیو بنانے کے لئے تو پلیز ہمارے چینل کو سسکرائب جرور کیجئے اور جو بیل ایکن اس گول پر سیٹ کر لیجئے تاکہ آپ کو ویڈیوز کی نوڈیفیشن نہیں سکے اور ہماری ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بولی ہے اور شیئر جرور کیجئے اور نیچے پیار سا کمنٹ کیلئے تو آج کی سٹوری جو ہے وہ ایک گریو لڑکی کی ہے جس کا نام ہوتا ہے رامو اور یہ ہے اس کی دکان وہ سبجی والا ہوتا ہے اور یہ رہا ہمارا رامو چلی دیکھتے اس وقت کیا کرائے وہ یار اس کا دن تو کافی اچھا بھیتا ہے مجھے سبجی منڈی سے بہت سستے میں آلو بھی مل گئے اور ہاں یہاں پر صحیح سلامت بھی پہنچ گئے بس اب مجھے گراہک کا انتظار ہے کہ کب کوئی گراہک آئے گا اور انہیں خرید دے گا تاکہ میں جلدی سے جلدی نے ختم کر کر اپنے بھیجہ کے پاس جا سکوں ویسے بھی یار پچھلے دنوں سے میرا تندہ مندہ ہی چل رہا تھا کوئی گراہک بھی نہیں ملا ہے لیکن ایک دو دنوں سے کافی اچھی بھی کریا ہو رہی ہے میری اگر ایسی چلتا رہا نہ تو ارے بھیا بھیا ارے میڈم جی کیا چاہیے میڈم جی آپ کو ارے بھیا مجھے نا کچھ آلو چاہیے ہاں میڈم جی ہمارے یہاں کافی اچھے آلو بیٹھتے ہیں آپ اندر آ کر دیکھ سکتے ہو کہ آپ کو کیسے کیسے آلو چاہیے ٹھیک ہے بھیا کہاں پر ہے آلو ہاں میڈم جی یہاں پر ہے میں نے فریش ابھی سبجی مندی سے لایا ہوں تاکہ آپ کو کچھ دکت نہ ہو کھانے میں اور آپ کا سواستے بھی ٹھیک رہے آپ دیکھ سکتے ہو میڈم جی آپ ان کو چن کر آپ کو جو چاہیے وہ لے لو آپ ارے بھیا کافی تازہ لگ رہے ہیں مجھے آلو بہت اچھے ہیں ہاں ہاں میڈم جی میں آج ہی لایا ہوں نا فریش تو آپ کو دیکھ لیزے آپ کو جو چاہیے آلو آپ انہیں چن لیزے ہاں بھیا دیکھنا میرے لیے کوئی دو کلو پیک کر دو اچھے میڈم جی دو کلو چاہیے ہنجے ہنجی بھیا اچھے ہی ہے بیسے بھی آلو لے جاتی ہوں جلدی سے ہاں میڈم جی آپ دو کلو آلو لے لیجیے اور اس کے کچھ بنتے ہیں سور پر میڈم جی ٹھیک ہے بھیا میں آپ کو پیسے دی دیتی ہوں آپ مجھے آلو پیک کر کے لیجی جی یہ لیجی بھی پیسے شکریہ میڈم جی شکریہ آپ کو آلو بھی دی دی ہے آپ وہاں دکان میں ایسے ہی آتے رہیے گا اور خرید دے رہیے گا ہمارے آلو ہاں بھی ہے ضرور بھیا بہت اچھے سمان دیتے ہیں بھی آپ ہمیں یہ تو آپ کا بڑپن ہے میڈم جی پر میں اپنا کام صحیح سے کرنا چاہتا ہوں بس میں اتنا ہی سوچتا ہوں ٹھیک ہے بھیا تو چلیئے میڈم جی ٹھیک ہے پھر آپ چلیئے میں نے آپ کے آلو پیکڑ کر دیا ہے آپ لے جا سکتے ہو بھی نہیں ٹھیک ہے بھیا شکریہ بھیا عریک شکریہ کہ کیسی بیارت ہے میڈم جی آپ تو ہمارے گرہک ہے اور گرہک بھگوان سمان ہوتا ہے ٹھیک ہے بھیا تو میں جلتی ہوںوں پھر ٹھیک ہے بھائی بائی میڈم جی آتے رہیے گا فر سے ٹھیک ہے بھائی بھائی ہاں میڈم جی جائیے جائیے بائی بائی ارے کتنے اچھے میڈم تھے اتنے اچھے سے پیار تم ان سے آج سے کسی نے نہیں کیا تھا ویسے بھی آج تو اچھی بکری ہوگی صبح صبح سے اور پہ مل گئے میرے کو بس کچھ اور بکری ہو جائے تو تو مجھے ہی آ جائے گا لیکن کوئی دکھائی بھی نہیں دے رہا ہے آس پاس مجھے دھیان سے چلو انتظار کر لیتا ہوں ویسے بھی کر کوئی کیا سکتے ہیں انتظار کے سوائے ہمارے پاس کوئی اپشن بھی نہیں ہے دوسرا آپ کیا کریں لیکن یار بھی یا بھی اپنے پرٹرول پمپ پر کام کر رہے ہوں گے نہیں تو نہیں کول کر کر بلا لیتا میں اپنے پاس کام کرنی بھی تو لوگ دیکھتا ہوں ارے کوئی بائیک میں آیا ہے ارے ارے رمو ارے صاحب کیا چاہیے سر آپ کو ارے رمو پہچانا مجھے کالیا ہوں میں کالیا ارے کالیا بھائی آپ ہاں ارے کالیا بھائی کیا بات ہے آپ آج کیسے اس گریب کی دکان میں پہنچے میں آتا ہوں کالیا بھائی باہر میں آتا ہوں بچے میں آتا ہوں ہفتہ تیار ہے میں میرا ارے کالیا بھائی کیا کہوں کچھ دینوں سے میرا دھندہ کافی مندہ چل رہا ہے کالیا بھائی میں آپ کو ہفتہ میں نہیں دے پاؤں گا بھائی مجھے معاف کر دو بھائی ارے سالیہ تو جانتا نہیں ہے تجھے پتہ ہی کالیا کو عفتے دی بھی نہ یہاں کوئی نہیں ٹک سکتا ہے ہاں کالیا بھائی مجھے پتہ ہے لیکن بھائی میں گھر بھی کیا سکتا ہوں میرے پاس کچھ پیسے نہیں ہیں اور کچھ پیسے آئے بھی ہے وہ بھی خرچ ہو گیا ہے آپ میرے ہالو لے جا سکتے ہو لیکن کچھ ارے کافی تازہ لگ رہے ہیں ہالو چلی یہی لے جاتا ہوں ہاں کالیا بھائی اس ہفتے آپ یہ لے جاؤ اب کے ہفتے میں آپ کو جرور آپ کے پیسے لٹا دوں گا سارے کے سارے لٹائے گا نہیں تو یہ پوری دکان میں اپنے نام کر لوں گا ٹھیک ہے نا ہاں کالیا بھائی جاہیے جاہیے آپ یار اس بار تو بچ گیا کچھ لے دیکھ کر اگلے ہفتے اگر پیسوں کا جگار نہیں ہوا تو کالیا بھائی میری دکان ہی رکھ لیں گے یار اس تو میں نے صبح صبح ہی دکان کھول دی اچھا ہی کیا لیکن کیونکہ کافی دنوں سے دندہ مندہ ہی چل رہا تھا ارے ارے کالیا بھائی آپ ارے رامو ارے کالیا بھائی آپ آج جتنی صبح صبح ہی کیسے آگے بچے میں ہفتہ لینے آیا ہوں تیار ہے نا میرا ہفتہ ارے کالیا بھائی مجھے معاف کر دو بھائی کالیا بھائی میں پیسے نہیں چھوٹا پایا بھائی اب اس سالے میں نے تجھے بولا تھا کہ پیسے جوٹا نہیں تجھے دکان میری ہوگی چل کوئی بات نہیں آپ سے میری دکان ہے یہ ہا 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 ہمیں کوئی ہے ہمیں تو بس دکان سے ہی مطلب ہے ارے کالیا بھائی ایسے مت کیجئے بھائی آپ چاہیے تو آلو لے سا سکتے ہیں ارے نکل یہاں سے آلو کچھ نہیں چاہیے مجھے نکل تیری ضرورت نہیں ہے نکل نہیں تو گولی سے مار ڈالوں گا ارے یا کالیا بھائی لیکن نکل بولا نا ٹھیک ہے کالیا بھائی لیکن یارم میں کروں گا بھی کیا دکان کسی بھائی میرے پاس کچھ نہیں تھا اب کروں تو کروں کیا یار میرا کوئی نہیں ہے بس بھائی کے پاس ہی جاننا پڑے گا مجھے اب وہی میری مدد کر سکتے ہیں ارے رمیش بھائی ارے بھائی کیا ہوا بول بھائی ارے بھائی یہاں آؤ تم سے ایک بات کہنی ہے بھائی ہاں بولو بولو رامو بھائی بھائی تم کالیا دادا کو تو جانتے ہی ہوں گے بھائی ہاں ہاں جانتا ہوں بھائی بھائی انہوں نے میری دکان دکان چھین لی بھائی ان سے بھائی ارے انہوں نے ایسا کیسے کیے بھائی تُنہیں کمپلینٹ نہیں کی پولیس میں ارے بھائی کمپلینٹ کی بھی تھی لیکن وہ پولیس بھی اسی کے چمچے نکلے بھائی وہ بھی ان سے دڑتے ہیں بھائی ارے بھائی اب کیا ہی کریں بھائی اب کیا کر سکتا ہوں بھائی تیرے لیے میں بھائی بول اس لیے تو بھائی میں تیرے پاس آیا ہوں بھائی اب تو ہی ہے جو مجھے کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے بھائی پلیس بھائی کچھ کام دلا دے بھائی ویسے میرے پاس کچھ نہیں ہے کرنے کو اب تو نہ ہی میرے پاس دکان رہی ہے بھائی جس سے میں اپنا روزگاہ چلا سکتا تھا بھائی اس لیے میں تیرے پاس مدد مانگنے آیا ہوں بھائی ارے بھائی رکھ صاحب کو آنے دے ارے صاحب آگے ارے سر سر ارے کیا بات ہے سر دیکھئے سر یہ میرا بھائی ہے سر کون بھائی ہے تیرا سر میرا بھائی آیا ہوا ہے سر اور سر اسے کچھ جوگ چاہیے سر پلیز سر اسے کچھ جوگ دی دیجئے سر ارے رمیش تمہارا کافی بفادار ہے لے آ اسے دیکھتا ہوں کیا کام دے سکتا ہوں میں اسے جی شر کہاں گیا ہوگا ارے رامو ارے کہاں گیا ارے بھائی یہاں پر ہوں بھائی میں ارے رامو ادھرہ ادھرہ سر تیر کو بلا رہے ہیں ہاں بھائی میں آیا بھائی رکجہ بھائی جلدی آو جلدی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس کیا بات ہے سر کیا بات ہے ارے بھائی سر اس کو سر جوگ چاہیے سر پلیز میں جوگ تو دیج ہوں گا لیکن یہاں پر نہیں مل سکتی کیونکہ جوگ کی سیٹ تو برموڑا میں کھالی ہے اس لئے اسے میں اپنے ساتھ برموڑا لے جا سکتا ہوں ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے آپ جہاں چاہے میں وہاں چلنے کے لئے تیار ہوں سر ہاں بھائی سر جہاں بھی لے کر جاتے ہیں مالا مال کر کے بیجتے ہیں ٹھیک ہے برموڑا میں ہمارے کونیں بھائی تیل کے اور وہاں سر تمہیں جوگ دیں گے ہاں ہاں تُو چنتا مت کر اگر تُو اپنی مہنس سے کام کرے گا نا تو تُو مالا مال بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس دھندے میں بہت سارے پیسے ہیں ارے شکریہ سر شکریہ آپ مجھ پر اتنا بڑا احسان کر رہے ہو اور شکریہ بھائی تیرا بھی بھائی اگر تُو نہیں ہوتا تُو آج یہ جوپ نہیں ملتی بھائی اور یہ سر بھی اتنے اچھے ہیں ارے بھائی بھائی کہ کام نہیں آئے گا تو کون آئے گا میرے بھائی گیار تھوڑی آئیں گے تو چل ان باتوں کو چھوڑ اس سر کے ساتھ چلے جا ہاں ہاں چلو میرے ساتھ بیٹھ جاؤ گاڑی میں اب تمہاری منجل دور نہیں جب تم امیر بن کر اپنے بھائی کے پاس لوٹ ہوگی ٹھیک ہے بھائی 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 ارے سر لیکن بڑا مورا تو بہت دور ہوگا نا ہاں ہاں سات سال کے بعد جو ہمارا ایک قریب رامو ہوتا ہے جو سبجی والا ہوتا ہے آج وہ امیر بن جاتا ہے اور اس نے اپنا بوڑی گارڈ بھی رکھا ہوا ہے اور اس پاس کیا ہفی زیادہ پیسہ ہے سچلی دیکھتے اس وقت کیا کر رہا ہے وہ آج میرے پاس جتنا بھی پیسہ ہے اور دھن دولت ہے وہ سارے اس سر کی وجہ سے اور میرے بھائی رمیس کی وجہ سے اور اس گنے گار کالو ڈون کی وجہ سے بھی ارے وہ بوڑی گار ہنجی سر بولیے تو نگرانی تو رکھ رہا ہے نا کوئی سارے پرے ہنجی سر آگے کوئی ہاتھ بھی لگائے کہ تو اسے مار ڈالوں گا ہاں ہاں ایسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ اس لیے تو میں نے تجھے پگار پر رکھا ہے ہنجی سر اور ہاں بوڑی گارڈ تو یہاں پر جیسے بھی رہ سکتا ہے فری میں تجھے کوئی پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے ہنجی سر اور کوئی بھی آئے نا تو بینہ اجازت کے بند بھی لے آنا اندر ہنجی سر ارے ارے تمہارا سر کہا ہے ارے کہونے تو امر کہاں جانا چاہتے ہو مجھے جیسے آپ کے سر سے ملنا ہے پلیز پلیز ارے بوڑی گارڈ آنے دو اسے آنے دو کیوں رول آرہے ہو بیچارے کو ارے سر نے بلا لیا ہے تجھے نیتے تجھے اپنے تو بھیجتا بھی نہیں ٹھیک ہے نا تیری دوکات بھی نہیں ہے جانے کی چل ایسے کر چلے جا شکریہ شکریہ بوڑی بھائی صاحب بوڑی بھائی صاحب شکریہ آپ نے مجھے بیچ دیا ارے ہاں بولو کیا بات ہے ارے سر سر میں کلاریس آیا ہوں سر پلیز سر میں نے اپنا تیل کا بزنے شروع کیا ہے سر پلیز سر مجھے مجھے آپ کا تیل چاہیے سر ہاں 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 تم کہیں کالوڈان تو نہیں لگ رہے ہو مجھے ہاں ہاں سر میں کالو ہوں سر کالو تم نے مجھے پچانا میں وہی رام ہوں رام ہوں میں رام نہیں نہیں میں نے نہیں پچانا ارے رام ہوں مجھے معاف کر دینا میں نے تمہارے ساتھ برود گلت کیا اور بھگوان نے میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا چاہیا تھا کیونکہ جو دوسروں کو دکھ دیتے ہیں نا ایک نئے ایک دن ان سے جرور دکھ کا مو دیکھنا پڑتا ہے اور تم نے بھی دکھایا تھا لیکن تیرہ بھی شکریہ کالو اگر تُو اس دن میں دکھا نہیں چھینتا نا تو آج میں اتنا کروڑ پتی نہیں بن پاتا ارے لیکن مجھے معاف کر دو رام کر دو مامو معاف تو میں نے تمہیں اسی دن کر دیا تھا لیکن ہاں میں تم سے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ کبھی بھی کسی گریب کا حق مت مارو کیونکہ جب وہ مارنے پر آتا ہے نا تو وہ چاروں طرف سے لیتا ہے اور تم جا سکتے ہو اب میں تمہارے پیسے دے دوں گا تیل کے گوگوں کو لیے اور ہاں آپ لوگوں سے بھی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ارے ارے بس آپ نے اس کوئی سے کیوں جانا دی بس آپ کے ساتھ جس نے بہت گلت کیا تھا ہاں ہاں بھائی لیکن جو دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ ہم بھی ان کے ساتھ ہی گلت کرے کیونکہ انسان انسانیت سے بنتے ہیں اور ہیوان ہیوانیت سے اور ہر انسان کا فرض ہوتا ہے کہ وہ دوسرا انسان کی مدد کر سکے تاہی دوسرا انسان اونچا اڑ پائے گا نہیں تو وہ دوا چلا جاتا ہے مہان انسان مہان آپ کے بیچار کتنے اچھے انسان کتنے اچھے تو گائز کیسے لگی آپ کو ہماری یہ ویڈیو اگر اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے شیئر کیجئے لائک ضرور کیجئے اور کومنٹ کیجئے ہم کس طرح کی نیکس پیڈیوز بنائیں پلیز کومنٹ ضرور کیجئے تھیکیو فور بوچنگ